موسیقی حال ہے ابھی آج جو ہے ایک معایدہ تیہ پایا ہے یورپ کے ساتھ پرائم منسٹر کا اس حوالے سے اپ ڈیٹس لیتے ہیں کہ بریکزٹ کہاں تک پہنچا ہے جس نے پورے جو ہے وہ یوکے کو اور یورپ کو ہلا کے رکھے دیا ہے حفظل خان صاحب میں بڑا شکر اوزار ہوں آپ کا وقت دینے کا آپ بتائیں گے کہ بریکزٹ جو حالیہ ڈیل ہوئی ہے آج جو ہے ریسنٹلی صبح موننگ ٹائم میں ایک معایدہ تیہ ہوا ہے اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اپ ڈیٹس ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں بریکزٹ پہ جی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ڈیل ہے اب یورپین یونین اسکریز کو کنفرم کر رہی ہے لیکن میں سے بتاؤں جو زیادہ مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایشلی ڈیٹیل کیا ہے فول ڈیٹیل ابھی تک سامنے نہیں آئیں لیکن جو چیزیں سامنے آئیں ہیں اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ڈیل جو ہے جو ٹریزا میں کی ڈیل تھی اس سے بھی بتر ہے تو اگر یہ سچویشن ہے تو چانسز بہت ہی سلم ہے کہ یہ تھرو ہوں گے کیونکہ ٹریزا میں کی ڈیل تین بار اس پارلیمنٹ سے ریجیکٹ ہو چکی ہے اور آج جو چیز سامنے آ چکی اب تک وہ یہ ہے کہ جو حکومتی جماعت ڈی او پی ہے انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دی یہ ہارڈ ڈیل ہے سافٹ ڈیل ہے کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں کیا جو ہے جی نہ سافٹ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہارڈ کہہ ستے ہیں اس میں کنفیوجن زیادہ ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ ڈی او پی ریجیکٹ کر چکے ہیں اور لیبر پارٹی کی پزیشن یہ ہے کہ یہ ڈیل ورس ہے ٹریزا میں سے تو کیونکہ پارلیمنٹ نے تین بار ٹریزا میں کی ڈیل کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ کیسے اس کو کہیں گے کہ یہ ایکسیپٹبل ہے ڈی او پی جو ہے پہلے بھی ٹریزا میں کی ڈیل جو ہے ایک ریجیکٹ کر چکا ہے پھر ناظرن آئرلینڈ اور ریپبلک آئرلینڈ جو ہے اس کا ایک ایشو چل رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بڑی پچیدہ یہ معاملہ ہے تو اس کو کیسے حل کیا جائے گا نہیں یہ مسئلہ تو ہے کیونکہ جو امن ہے یہ بہت ضروری ہے اور جو پیس اگریمنٹ ہے ناظرن آرلینڈ کی اس کو سیو کرنا ہر پارٹی کے نفتہ نظر سے ضروری ہے تو یہی شاید مشکلات بنیں گی گورنمنٹ کے لیے اور اسی وجہ سے شاید یہ پھر ناظرن آئرلینڈ میں کیا بارڈر جو ہے وہ لائن کھڑی کی جائے گی یا لوسی بنائی جائے گی کیا کیا جائے گی بیسیکلی جو ڈی او پی ہے اور دوسرے بھی کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ناظرن آئلینڈ جو ہے بریٹن کا حصہ ہے تو جو بھی قانون سازی ہونی ہے اس طریقے سے ہونی چاہیے یہ الادہ نظر نہ آئے تو اگر کوئی سسٹم اس میں سیٹ اپ کریں گے جس میں اس کے لیے کوئی الادگی ہوگی اس چیز کو وہ اکسپٹ نہیں کریں گے یعنی کسٹم کا معاملہ ہے دیگر جو ہے وہ ٹریڈ کا معاملہ ہے وہ یہی بات ہے نا کہ جو بھی رول چلنے ہیں برطانیہ کے اندر وہی رول اپلائی ہونے چاہیے ناظرن آئلینڈ کو کہیں پہ بھی ایسا قانون نہیں آنا چاہیے جس سے ناظرن آئلینڈ کی طرف جاتا ہو یہی تو ان کے جگڑا ہے ناظرن آئلینڈ کے اندر لیکن ابھی کوئی سرہادی یا بارڈر موجود نہیں ہے وہاں پر تو بریکزٹ کے بعد کیا سیناریو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیل لے کے آ رہے ہیں یہ ان کو اکسپٹ پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو سرینجمنٹ گورنمنٹ نے معیدے میں تیک کی ہیں ان کے ساتھ یورپین یونینڈ کے ساتھ یہ چیز ان کو اکسپٹ پر نہیں ہے لیکن جو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ برطانیہ کی جو پارلیمنٹ کے اندر اگر تھرو چیز نے ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قومت جماعت کے اندر اتحاد ہو اس کے بعد ان کو اور مدد ملے جس میں ڈی ایو پی کی مدد بہت ہی ضروری ہے اس سے بھی زیادہ مدد ہونے چاہیے تو پھر وہ مدد کہاں سے آئے گی ابھی تو یہ بھی کلیر نہیں ہے کہ برطانیہ کی جو حکومتی جماعت ہے ان کے اندر اتحاد ہے اس پوائنٹ پر یہ بھی ابھی جلدی چیز صاف ہو جائے گی میرے خیال میں ان کے اندر بھی کئی میمران ہوں گے جو اس چیز کو ریجیکٹ کریں گے تو اگر یہ سیچویشن ہوگی تو پھر چند لوگ کہیں سے اور سے لے لینے سے لیور پارٹی سے یا کہیں سے جو بریکسٹ کو اکسپٹ کرتے ہیں کہ ہو جانا چاہیے یہ جس میٹر کیا ہے تو پھر بھی بیلت رو نہیں ہوگا نا پارلیمنٹ کے اندر بھی بارہا آپ کوئیسچن ریز کر چکے ہیں اس کا کیا افیکٹ ہوگا کشمیر کاز پر میں تو سمجھتا ہوں کہ وائیڈر پوائنٹ یہ ہی ہے کہ ہاں ہماری جو کشمیر کوز ہے اس کو سب سے زیادہ طاقت برٹش ایم ای پی سے ملتی ہے تو اگر یہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہماری آواز وہاں پر کمزور ہو جائے گی لیکن بریکسٹ کر جو نکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب یورپ کے اندر اگر ہم رہیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ 500 ملین لوگ ہیں جس میں بہت سے تاریخ وطن بھی لوگ ہیں تو یہ سب مل گل سکتے ہیں تو اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ بورڈر والی بات آ جائے گی ویزے والی بات آ جائے گی جو ہمارے ینگ لوگ ہیں ان کو فیوچر کے لیے پھر ایک ملک میں ترقی کی بات ہو سکتی ہے جبکہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ 28 ملکوں میں کہیں بھی وہ جا کے اپنا کاروبار پڑھائی رہنا سینہ جو چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ وہ کمی سامنی آئے گی اچھا افضل خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوکے سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں پارلیمنٹ سے کہ کامن ویلت کی طرف روجان جو ہے زیادہ ہو جائے گا بریٹش پارلیمنٹ کا اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو انڈیا کو یا کشمیر کاز ہو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مضبوط بات نہیں ہے اصل مضبوط بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو امسائے ہوں وہی ضروری ہوتے ہیں مشکل وقت میں آسان وقت میں خوشی میں ہر جگہ جو امسائے ہوتے ہیں وہی کام آتے ہیں تو ہمارے جو امسائے ہیں وہ کامن ویلت نہیں ہیں یورپ ہے تو اس نظریہ سے بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارے تلقات یہاں بھی اچھے ہونے چاہیے اس کے بعد اگر دوسرے بھی کامن ویلت ہیں یا اور بھی جی ملک ہیں تو ان سے بالکل اچھے تلقات ہونے چاہیے تو وہ کے پرابلم نہیں ہے تو اچھے تلقات کے اہم خلاف نہیں ہیں لیکن اس طریقے سے بات کرنا کہ وہ زیادہ ضروری ہیں ہمارے مسائے ملک ضروری نہیں ہیں یہ اقل کے مطابق نہیں ہے اختتامی کوئیسٹن میں پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں بریکزٹ کی وجہ سے جو بریٹش پارلیمنٹ ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں کشمیر ایشو نہیں میں سمجھتا ہوں یہ بات نہیں ہے بریکزٹ کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے بلکہ بریکزٹ کی تپسیشن یہ ہونی چاہیے کہ اور زیادہ کوشش ہونی چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کامن ویلت ملک ہمارے لیے ضروری ہیں تو کامن ویلت کے دو بڑے ملک ہیں پاکستان اور انڈیا اگر ان کا یہ جگڑہ چل رہا ہے تو یہ کیسے صحیح ہے ہمارے مفاد میں تیٹی فرسٹ کو ڈلیور ہو جائے گا بریکزٹ جی میرے خیال میں نہیں ہوگا تینکیو سو مچ افضل خان صاحب جو ہے ممبر پارلیمنٹ وہ ہمارے ساتھ ہاؤس آف کامن سے مجود تھے ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے جو ہے سماعت کیے ایک نئے پروگرام نئے عظم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بہت شکریہ